اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا یہ جو کلاس ہے آج کا ششم جماعیت کے لئے اردو عنوان ہے احسار کا جذبہ احسار احسار کا جذبہ بارے بچو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احسار کا مطلب ہے قربانی یہاں پہ آپ کے اس کتاب میں ایک تاجر کے بارے میں لکھا گیا ہے اس کا نام ہے ادنام پہلے میں آپ کے سامنے یہ کتاب یہ کچھ آئے گا پڑھ لوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کیا ہے سنو ادنام ایک تاجر تھا جس کا شمار شہر کے رئیسوں میں ہوتا تھا قدرت نے اس سے سب کچھ دیا تھا اگر نہیں کچھ دیا تھا وہ تو وہ تھی اولاد کی نعمت شادی کے بہت سال بعد بھی اس کی بیوی شیبہ کی گود سنی تھی اولاد کی حسرت نے ان سے کس کس در پر دستک نہ دلوائی پیروں پھکیروں کے چکر نہ لگائے گنڈے تعویز کرنے پر مجبور نہ کیا پر مراد برانے کی کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی کچھ وقت یوں ہی گزرنے پر دوستوں یاروں کو بھی تشویش ہوئی کسی نے دوسری شادی کی سالہ دی تو کسی نے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا کچھ نے تھوڑا اور انتظار کرنے اور علاج کرانے پر زور دیا ادنام تو شاید ایسا ہی کرتا مگر شیبہ انتظار کے حق میں نہ تھی اس کا خیال تھا کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے تو پھورن کر لینا چاہے چاہے حیصلہ دوسری شادی کرنے کا ہو یا بچے کو گود لینے کا انہیں پھورن کچھ کچھ کرنا چاہے ادنام کو چونکہ دوسری شادی گوارہ نہ تھی اس لئے حیصلہ یہ ہوا کہ کسی بچے کو پھورن گود لے لیا جائے چاند روز قبل ہی ان کے محل کا ایک نوجوان جوڑا جیپ کے حادثے میں جان بہا ہونے کی وجہ سے اپنے ایک سال کی خوبصورت بچے کو پیچھے چھوڑ گیا تھا انہوں نے اس سی کو گود لے لیا بچے کا نام ذہن رکھا گیا چاند ہی دنوں کے اندر گھر کی فضہ بدل گئی بچہ کیا ملا جیسے آنگن میں بہار اتر آئی ادنام اور شیبہ دنوں بچے کی کیا کاریاں کیا کاریوں میں یوں کھو گئی کہ کچھ مدد تک انہیں اپنے گرد پیش کی خبر تک نہ رہی وہ ان کی آنکھ کا تارہ ہی نہیں روح کی تھنڈک اور دل کا قرار بھی تھا شیبہ کی تو جیسے اس میں جان تھی وہ دن بار اس سے کھیلتی رہتی کبھی اس سے ایک طرح کی کبڑے پہنتی اور کبھی دوسرے طرح کی جب اس سے بھی تصلیح نہ ہوتی تو کوئی اور جوڑا نکل کر اس سے پہنا نہ شروع کر دیتی وقت گزرتا رہا زین عمر کے ساتھ ہی تعلیم و تربیت کے مرحلے بھی تائی کرتا رہا ایک اچھا استاد اس کے لیے تعلیم کے لیے رکھا گیا وہ اس سے گھر سے باہر بھی نکلنے نہ دیتے تھے کہ کہیں دھوپ یا چھاؤں اس کے رنگ کو ملن نہ کر دے ذین اب آٹھویں درجے میں تھا کہ اچانک ایک دن شیبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹر مائنہ کرنے کے لیے آیا تو یہ سن کر انہیں حرک ہوئی کہ شیبہ کی ہم بچہ ہونے والا ہے پہلے تو ان کی اس پر یقین ہی نہ آیا جب بار بار پوچھنے پر بھی ڈاکٹر نے کہے ہوئے الفاظ دہرنے کے سوا اور کچھ نہ کہا تو انہیں یوں محسوس ہوا جیسے کائنات کے ساری خزانے کے دروازے ان پر کھول دئیے گئے ہوں بچے کی نعمت شیبہ کو اگرچہ ذین کی صورت میں پہلے ہی حاصل ہو چکی تھی مگر اپنے کوک سے اولاد جینے میں قدرت نے عورت کے لیے لذت کا جو سامان چھپا رکھا ہے وہ اس سے اب تک عشنا نہ تھی قدرت نے اس لذت کو پانے کے سامان بھی آپ اس کے لیے پائدہ کا دیئے پہرے بچوں اولاد ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا توپہ ہے اس لئے ان کی خوشی ہے آج کے لیے اتنا ہی آگے ہم یہ لیسن پورا کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو اس کا معنی سمجھاؤں گا تاتا کے لیے خدا حافظ